قومی اعتصاب بیرو نے خیبر وکرونحہ میں گرین گروت انیشیٹیف کے تحت شروع کیے گئے بلین ٹری سنامی فارسٹیشن پروجیکٹ میں اربو روپے کی کرپشن کے دس کیسز کی تحقیقات کا احغاز کر دیا ہے بتایا گیا ہے کہ نیب نے ان کیسز کی تحقیقات کا فیصلہ تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کی جانب سے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے شروع کیے گئے بلین ٹری پروگرام پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں اٹھائے جانے والے اعتراضات کے بعد کیا اس کی علاوہ وزارت موسمیاتی تبدیلی کی جانب سے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو بھی بلین ٹری پروڈیکٹ کے آڈیٹ کے لیے باقاعدہ خط لکھا گیا تھا نیب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بتایا کہ اس بلین ٹری پروڈیکٹ بارے آیت کیے گئے بدونوانی کے الزامات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں جن میں جنگلات کے لیے حاصل کی گئی زمین پودوں کی مفت تقسیم بیچ کی فراہمی اور پولیتھن بیگز اور شہزکاری کے آلات کی خریداری کے معاملات شامل ہیں نیب کا ڈائریکٹر ایٹ جنرل خیبر پختونخواہ ان الزامات کی چھانبین کے لیے چھ مختلف انکواریاں اور چار تحقیقات کر رہا ہے قومی احتساب آرڈیننس 1999 کے مطابق شکایت موصول ہونے کے بعد نیب انزامات کی تصدیق کرتا ہے پھر معاملے کی انکواری کرتا ہے اور پھر اس انکواری کو تحقیقات کے مرحلے میں لے جائے جاتا ہے معاملے کی تحقیقات کے مرحلے کے بعد چیئرمن نیب کی منظوری سے انصداد بدونوانی کا نگران ادارہ احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کرتا ہے پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کے جانب سے نیب کو معلم جبا کیس اور بینک آف خیبر اسکینڈل کی تحقیقات بھی دوبارہ سے شروع کرنے کی ہدایت کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف بدونوانی کے مقدمات باحل ہونے کا بھی امکان ہیں جو یا تو تابطل کا شکار تھے یا ختم کر دیے گئے تھے اس کے علاوہ پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی نے نیب سے سپریم کورٹ میں بی آر ٹی کیس کی پیاروی کرنے کو بھی کہا ہے یاد رہے کہ پچھلے سال جولائی میں نیب نے دو سو پچھتر ایکر معلم جبا شیئر لفٹ ریزورٹ کیس میں تب کے وزیر آزم کے پرنسپل سیکرٹری آزم خان خیبر پختون خان کے وزیر آلم محمود خان اور سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کو کلین چٹ دے دی تھی نیب کی رپورٹ کے مطابق ان افراد کے خلاف انکواری کو مجاز آثارٹی نے دو سو ستر ایکر رکبے کی جنگلاتی زمین کو لیس کرنے لیس کی مدت پندرہ سال سے تیتیس سال تک بڑھانے اور بولی کے عمل میں سنگین بے زابطیوں اور قوانین کی خلاف ورزیوں کے الزامات کی تحقیقات کا اختیار دیا تھا تب نیب بینک آف خیبر میں غیر قانونی تقریبیوں کی بھی تحقیقات کر رہا تھا تاہم یہ انکواری دو سال قد بند کر دی گئی تھی پارلیمانی احتساب کے ادارے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نیب کو پشاور میں بس ریپیڈ ٹرانزٹ یعنی بی آر ٹی منصوبے کی تحقیقات کے حوالے سے سپریم کورٹ سے روجو کرنے کا بھی کہا تھا بی آر ٹی منصوبے کی انکواری کا اختیار بیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو پشاور ہائی کورٹ کے پانچ فروری دوہزار اٹھارہ کے حکم پر دیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کانٹریکٹ دینے میں تاخیر ٹھیکہ دینے کا عمل منصوبے کی فیزیبلیٹی اور پشاور بی آر ٹی منصوبے سے متعلق تمام معاملات مشکوک اور غیر شفاف ہیں اس لیے نیب حکام کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ان کی تحقیقات اور انکواری کریں اور آئندہ سماعت سے قبل اپنی رپورٹ پیش کریں تاہم پشاور ہائی کورٹ کے اس حکم کے خلاف کے پی حکومت کو سپریم کورٹ سے ریلیف مل گیا تھا عدالت عظمہ نے 31 اگز 2018 کو اپنے حکم نامے میں پشاور ہائی کورٹ کے حکم کی کارروائی کو محتل کرتے ہوئے صوبائی حکومت کو ابھوری ریلیف دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے لیکن آپ پی ٹی آئی قیادت کے خلاف کے سز بحال کرنے کا فیصلہ تیبہ گل کی جانب سے نہت کے سابق شیئر بین ریٹائر جسٹس جاوید اقبال پر تازہ الزامات لگا جانے کے چند روز بعد سامنے آیا ہے تیبہ گل نے کمیٹی کو بتایا کہ وزیر آزم آفس کے سابق افسران بشمول وزیر آزم کے قریبی ساتھی آزم خان اور تاہیر اے خان نے ان پر دائر جھوٹے مقدمات ختم کرنے کے لیے چیئرمین نیپ پر دباؤ ڈالا اور ایسا کرنے کے لیے ان کی جانب سے فراہم کردہ ویڈیوز کا غلط استعمال کیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا